بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور اس لیکچر میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے آسک دے ڈاک ایپ کا ایڈوانس ورژن ہم پرپیر کر سکتے ہیں ایڈوانس ورژن میں کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس ایپ کو پروپر بنا کے ہم دیکھنے والے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ایپ کام کرتی ہے اور یہ آپ کے سامنے میں ابھی سکرین اپنی پہلے شیئر کرتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرے گی پھر آئیڈیا دیں گے اور ایک چھوٹی سی ہم اسائنمنٹ رکھیں گے جو سبھی کرنے والے ہیں ہم نے آسک دے ڈاک ایپ کل بنائی جس میں سے ٹیکسٹ فائل کو آپ ریڈ کروا سکتے ہیں اور اس ایپ کے اندر اپلوڈ کرنے کے بعد آپ اس پہ سارے کام کر سکتے ہیں بٹ ناؤ آئی ویل ایڈ ملٹیپل ڈاکومنٹ اپشنز ان دے سیم ایپ میں یہاں پہ زیرو فائیو کر کے آسک ایوری ڈاک ڈاک ڈاٹ پائی اس نام سے میں فائل بنا رہا ہوں پانچمی ایپ ہے ہماری اور میں یہاں پہ اپنا کوڈ میں نے کوپی کی ہے یہ میں لے آتا ہوں اب پہلے تو میں آپ کو اس کی ورکنگ دکھاتا ہوں پھر اس پہ کام کرتے ہیں ہمیں جو ایکسٹر لائبریڈیز چاہیے ان کے اندر پائی پی ڈی ایف ٹو ہے ایک لائبریڈی یعنی کہ پائی تھون کے اندر پی ڈی ایف کو ایڈٹ کرنے کے لیے پائی پی ڈی ایف ٹو ایک لائبریڈی ہے یہ والی ایک لائبریڈی ہے اور پائی پر کلپ کے نام سے ہے یہ تین لائبریڈیز ہیں ہماری جو ہمیں فردر انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ہلپ کریں گی جو ہمارے پاس ریکوائیڈ ہیں اور اس کے اندر ہم چیٹ پی ڈی ایف چیٹ ڈاکس چیٹ ٹیکس اس طرح کی ساری ایپس جو ہے انہیں بنا لیں گے سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے ہم ان تینوں کو پہلے انسٹال کرتے ہیں پھر اگلی کام پہ جاتے ہیں میں یہاں پہ اپنے ٹاغل پینل پہ جاتا ہوں یہاں پہ میرے پاس پہلے والی ایپ چل رہی ہے میں اس کو بند کرتا ہوں کیونکہ یوزیلی اس کو بند کر کے رکھنا چاہیے اگر یہ کام کر رہا ہوگا چل بھی بند ہو جا اتنی بڑی ایپ تو نہیں ہے نا بند ہو جا بند ہو جا بند ہو جا ادھر آکے کنٹرول سید بن ہے یہ نہ دبے تو کنٹرول میرا کنٹرول سی نہیں دب رہا لیٹ می سی میں نے کون سی ایپ یہاں پہ چلائی ہوئی یہاں پہ کوئی ایپ نہیں ہے یہاں پہ آنے کے بعد کنٹرول سی کنٹرول سی سٹاپنگ نہیں ہو رہی یہاں سے اسے بند کرتے ہیں نہیں ہوا اس کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے ہم یہاں پہ اسے نئے ٹرمینل میں سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ پچھلا ٹرمینل بند کر دیتے ہیں اب شاید ٹھیک ہو جائے تو میں یہاں پہ کونڈا ایکٹیویٹ سٹریم لٹ کرتا ہوں ہم نے سٹریم لٹ کے انوارمنٹ کے اندر آ جائے پہلی ہمارے پاس لائبریری ہے پپ انسٹال پائی پی ڈی ایف ٹو اس کو انسٹال کریں گے دوسری ڈی او سی ایکس ٹو ٹی ایکس ٹی تیکس تیسری پائپر کلیپ یہ تین لائبریریز ہیں جو بھی میں نے آپ کو بتائیں گے میں ان کو یہاں پہ انسٹال کرتا ہوں ہوففلی یہ ساری کی ساری انسٹال ہو جائیں گی سٹریم لٹ کے انوارمنٹ کے اندر اور سٹریم لٹ کے اندر ہمارے پاس سٹریم لٹ رن زیرو فائیو ٹیپ کا بٹن دباتا ہوں تو وہ آٹومیٹکلی آسک ایبری ڈاک ایپ اوپن ہو جائے گی میں اس کو رن کرتا ہوں میں نے انٹر دبایا ہوففلی یہ ایپ جو ہے ہماری کام کرے گی اگر ایرر آیا اور آپ سے بھی اگر کلوز نہ ہو یہ انوارمنٹ تو آپ کو میں نے طریقہ بتایا کہ آپ اس کی ٹرمینل کو بھی بند کر سکتے ہیں یا آپ کنٹرول سی دبا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کا جو انوارمنٹ جو ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے انوارمنٹ سمراج جو آپ نے ایپ چلائی ہوتی ہے اب یہ کوڈ رن کر رہے ہیں ہوففلی اٹ ویل بی رننگ سموثلی اگر یہ ایرر دے گا پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیوں ایرر دے رہے ہیں ابھی تک تو یہ رننگ کنڈیشن کے اندر یہ رن 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 والے کام کر رہے ہیں میں اس کو ری رن پہ دباتا ہوں ابھی بھی نہیں چل رہا تو میں نیٹورک یو ایر ایل پہ کنٹرول کلک کر کے دیکھتا ہوں اوپن یہاں پہ بھی نہیں لوڈ ہوئی اور یہاں پہ بھی نہیں لوڈ ہوئی میں یہاں سے کنٹرول سی کرتا ہوں جس سے یہ بند نہیں ہو رہی اس کا حل یہی ہے کنٹرول ایس کر کے سبھی کو سیو کیا جائے اس کو یہاں سے بند کیا جائے اور پورا وی ایس کوڈ بند کیا جائے بند کرنے کے بعد میں وی ایس کوڈ کو دوبارہ رن کرتا ہوں کیونکہ میری جو یہ ہے ویچول مشین تو اس وجہ سے اس کا جو ہے پرابلم آ سکتا ہے کنٹرول سی کرتا ہوں کنٹرول granak شکریٹ سی چینٹرول اب یہاں پہ کنٹرول وی ایس چینٹرول اور پڑرا میری چینٹ کرتا ہے اور و کے ий v vi و رہنا پکڑاؤ تو یہاں پہ streamlet run run 05 میں یہاں پہ اس کو run کرتا ہوں ابھی دیکھتے ہیں اگر یہ تھوڑا سا ٹائم بھی لے گا بھی ہیر اور نہیں اب ٹائم نہیں لے رہا دیکھا وی ایس کوڈ کے اندر ایشو ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی وی ایس کوڈ پرابلمز کرتا ہے ریزن کیا ہے ریزن یہ ہی ہے کہ یار آپ کا سسٹم جب آپ بند کرتے ہیں تو دوبارہ ری سٹارٹ ہوتا ہے سسٹم یا زیادہ دیر کے لیے وی ایس کوڈ کھولا رہے تو یہ پرابلم کر سکتا ہے تو یہ ہم نے ایک ایپ بنائی ہے جس کے اندر آپ اپنی ایپی آئی یہاں پہ رکھیں گے ایپی آئی کے بعد آپ یہاں پہ کوئی بھی فائل پی ڈی آف ہو ڈاکس ہو وہ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے اور اس سے پھر بات نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں سب سے پہلے تو اپنی ایپی آئی لے کے آتا ہوں جو میرے پاس کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپن ای ای کی ایپی آئی کی آپ بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک نئی ایپی آئی کیس کی جنریٹ کرتا ہوں کاپی کر لی میں نے میں آپ کو اس وجہ سے نہیں دکھا رہا وہ سارے کے سارا کام میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا ہوا ہے یہاں پہ میں نے پیسٹ کر کے انٹر کر دیا اب ادھر ہم نے کوئی بھی پی ڈی ایف ڈاکس یا ٹی ایکس ٹی فائل اپلوڈ کرنی ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے نا تو میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے کیوں نہ ایک فائل ڈاؤنلوڈ کی جائے پی ڈی ایف کی جس کے اوپر سارے کام ہیں تو میں یہ موقع غنیمت جانوں گا اور یہاں پہ گوگل سکولر پہ جاتا ہوں گوگل سکولر پہ جانے کے بعد میں اپنی پروفائل جو ریسرچرز ہیں وہ اپنی پروفائل ضرور بنایا کریں تو میں اپنی پروفائل یہاں پہ اوپن کرتا ہوں محمد عمارت فیل یہ میری پروفائل ہے یہ سائٹیشن اور ساری پبلکیشن جتنی بھی ہیں میری وہ یہاں پہ ہیں یہ میرا ایک ریسنٹ پیپر ہے اس پیپر پہ جانے کے بعد میں اس کی پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں یہاں سے اور یہ میرے پاس پی ڈی ایف یہاں پہ آگئی ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس پی ڈی ایف کو اٹھا کے اس کے اندر یہاں پہ ڈرائگن ڈراؤپ کرتا ہوں یہ آگئی میری پی ڈی ایف یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اب یہ پی ڈی ایف ہمارے پاس آگئی ہے اب اس سے باتیں کرنی ہے میں یہاں پہ کہتا ہوں summarize this document enter کرتا ہوں یہاں پہ یہ پوری کی پوری ایپ رن کر رہی ہے and then it will be showing me something جو بالکل ہی summary ہے پورے article کی یہ آپ کے سامنے آگیا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ باتیں کر سکتے ہیں اس پوری ایپ کے اندر کوئی بھی document ڈال کے اگر میں اس میں پوچھوں when this article was published تو یہ آپ کو api کو use کرتے ہوئے آپ pdf سے باتیں کر رہے ہیں and this is on your task task bar اچھا یہ error کل کافی لوگوں کو آ رہی تھی یہ hopefully آپ کو ابھی بھی آ رہی ہوگی یہ error کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک limit ہوتی ہے آپ کے پاس api کو use کرنے کی free والی api کو جب وہ limit cross کر جاتی ہے then you need to have a paid account اور آپ کو تھوڑا یاد تو تھوڑا سا wait کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس کو rate time error بولتے ہیں rate limit error sorry rate limit error کیا ہوتی ہے انہوں نے ساتھ میں بتایا بھی ہے کہ آپ کی 3 per minute اتنی آپ کی limit ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ check کریں limit 3 per minute ایک minute میں 3 limits ہے میری میں اس کو enter کرتا ہوں دوبارہ سے دیکھتے ہوں کہ یہ ہمیں کیا بتاتا ہے اس کو میں copy کیا paste کیا let's see میں اس کو دوبارہ سے refresh کرتا ہوں یہاں پہ ہمیں دوبارہ سے اپنی key ڈالنی پڑے گی میں key copy کر کے لاتا ہوں یہاں پہ اس key کو paste کرتا ہوں enter ادھر سے میں یہی سے drag کر رہا ہوں آپ open بھی کر سکتے ہیں فائل کو by the way سو میں یہی پہ drag کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں when was this published enter run کر رہے اور یہ آپ کے سامنے آ گیا کہ 16 مارچ 2023 کو publish ہوا اور یہی کام اب آپ نے پی ڈی ایف میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا آپ ڈی اور سی ایکس کی فائل پہ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے اپنا کوئی پیپر لکھایا آپ کے پاس word document کی فائل ہے وہ بھی کر سکتے ہیں ٹیکس پہ بھی کر سکتے ہیں even though آپ یہی کام کافی قسم کی فائلوں کے اوپر کر سکتے ہیں it's up to you آپ کس طریقے سے اسے منیج کرتے ہیں markdown کی فائل ہو کوئی بھی فائل ہو so یہ ایک طریقہ گا رہا ہے یہ ایپ ہے میں اس کا code آپ کو send کر دوں گا doesn't matter about that لیکن یہ ایپ صرف فائلز کو deal کر رہی ہے ایسے ہی ہے صرف فائلز کو deal کر لیے آپ کا task کیا ہے جب میں یہاں پہ browser پہ click کروں تو یہاں پہ for example اگر میں نے ایک folder بنایا ہے یہ والا all pdf's کا آپ نے یہ کرنا ہے اس folder میں جتنی بھی pdf پڑی ہوں یہ جو میں نے folder بنایا ہے all pdf's کا اسے میں open کرتا ہوں اس folder میں میں 15, 20, 25, 30 pdf رکھوں اور وہ pdf ساری کی ساری میں read کر سکوں this is your task this is your next assignment بہت آسان ہے believe me آپ نے صرف path دینا اور files کو read کرنا ہے تو آپ کے پاس جو libraries چاہیئے وہ بھی میں نے آپ کو دے دی single single copy میں نے آپ کو بتا دیا but you can also do like this کہ آپ ایک پورے folder کو read out کریں اور اس پہ کام کریں اگر آپ یہ ایسی app بنا لیتے ہیں آپ پھر اپ پرچیز کر کے universities کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں جیسے کل شاہد بھائی نے ایک idea دیا تھا کہ medical books کے ساتھ ہم باتیں کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ different books کے ساتھ بھی باتیں کر سکتے ہیں for example آپ قرآن مجید اگر انگلیش کے اندر آپ کے پاس پڑھا ہوا ہے تو انگلیش translation اس کے ساتھ آپ باتیں کر سکتے ہیں یہاں پہ PDF اس کی upload کریں نیچے پوچھتے رہیں جو جو بھی آپ کے mind میں question ہے کہ فلان لفظ کتنی دفعہ ہے لفظ اللہ کتنی دفعہ ہے یا for example اگر دوسرے مذہب کا ذکر ہوا ہے تو وہ کیسے آیا ٹھیک ہے اردو میں کچھ problems ہیں chat GPT کو but you can use this algorithm like this اچھا یہ تو ہو گیا simple ہم نے ask every doc کے بارے میں بات کی اس کا code میں ابھی ہی آپ کو send کر رہا ہوں یہ پورے کا پورا code اور یہ code جو ہے hopefully جب آپ کے پاس آ جائے گا then you can understand it better میں ابھی اس کو github کے اوپر ڈالنے لگا ہوں جو github کا link آپ کے پاس موجود ہے مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ کے پاس یہ code آ گیا اپنا ذرا یہاں پہ میں اس کو بولتا ہوں اس کو کہہ دیتے ہیں کس اشاریہ ساتھ اور جناب code upload ہو گیا آپ اپنا code دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ جا کے اسے copy کر سکتے ہیں اور اسے run کر کے دیکھ سکتے ہیں لائیبریریز جو انسٹال کرنے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں this is how we fast we can work fastly کیونکہ یہ ایک وہاں طریقہ کہا رہا ہے کہ code میں کسی کی بھی error نہ ہے آپ کو copy paste کرنے کی کوئی problem نہ بنے and this is how you can work on docs app pdf app and something other the similar apps اب آپ نے یہ جو assignment میں نے آپ کو بتائی ہے discord کے personal message کے اندر send کرنی ہے اس میں آپ کا فائدہ میں کسی کے ساتھ share نہیں کرنے والا اسی وجہ سے میں نے personal message میں آپ سے مانگی ہے یہ reason behind that is کہ جب یہ بنا لیں گے آپ کو اپنا کام کرنا آسان بن جائے گا آپ different قسم کی pdf's کے اوپر خود سے کام کر سکتے ہیں which is very crucial these days اگر آپ کو research کر رہے ہیں یا آپ اپنے document پورے lab کے document ہیں یا آپ کسی کمپنی کے documents کے اوپر research کر رہے ہیں یا کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ایک chat board بنانا چاہتے ہیں کمپنی کے لئے so this is just the beginning for that kind of stuff hopefully آپ نے اس ویڈیو کو like اور share اور subscribe کر دیا ہوگا جو لوگ بعد میں youtube پہ دیکھ رہے ہیں نہیں کرنا تو توڑی مرضی اللہ تو دیکھ رہے ہیں اللہ حافظ